آسان ہے اور اس میں اگر کوئی بیمار ہو جراسیم ہو ہاں آؤ بیٹھا ادھر ہوں ایک چھوٹا بچہ ادھر ہوں ادھر جگہ ہے دو رمال دے دے دو رمال دو چھوٹے رمال یہ ایک چادر آجا 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 بیٹھا آجا بیٹھا ادھر ہوں ادھر لیٹ جاؤ اس میرے پیشے سے میت کو غصل دینا ہوا بنا رکھا ہے اور ایدی والوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر فوارہ شر لگا دیا تین بار غصلوں کے یہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے مشبوری میں اگر ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے تو گھیلہ کر لیا ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے ورنہ مسنون طریقہ جو ہے غسل کا یہ ہے یہ ادھر آو بیٹا ہے یہ ہٹھاؤ دو میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے موٹا ایک تولیہ لے لے بہتری ہے سفید کپڑے کے وجہ سینے سے لے کر گھٹنے تک آپ نے اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے پڑھ دا ہوگی بہتر یہ ہے گھر کے قریب سے قریب تر آدمی جو ہے اس کو غسل دے دیں یہ بیٹھا دیا اور جب روح قبض کرنے کے قریب ہو جائے تو اس وقت کیا کرنے چاہیے وہاں پر کوئی تاکی لے کے اس کو باندھ لینا چاہیے روح قبض کرتے ہیں یہ فوراں یوں کر کے اٹھاکی سے باندھو تو یہ مو بند ہو جائے گا اور آنکھ کو تھوڑا سا یوں رکھو آنکھ بھی گرم گرم شروع شروع میں کر دے تو بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کھول دیا آپ نے یہ پردہ لگا دیا اور اب بہتر یہ ہے نرم ہاتھ ہے تو کپڑے پھاڑے بغیر اتار دیں اگر نہیں اتار سکتے تو پھر گھنچی سے یہاں سے کاکتے ہوئے نیچے لے جاؤں قمیس ٹھیک ہے یہاں سے کاٹ لیا اب اس کو یہاں سے نکال کے سائیڈ میں کر دوں اسی طرح شروع نہیں جب پردہ ہو گیا اس کو اتار دیا اتارنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اس کا استنجا کرنا ہے استنجا کے لیے بیٹھے بیٹھے اب بیٹھو بیٹھو اس کو تھوڑا سا ہیلاو تھوڑا سا ہیلاو یوں یوں اب یہاں کوئی کچھرا ہے تو وہ نکل جائے گا اس کو تھوڑا روا دو چار مڑتا ہے شوم کی طرح اندر ڈنڈے نہیں چڑھانا ہے ہاں وہ کرتے ہیں اللہ حدید دے اور ان کے انہوں نے اب مشینیں لیا پام لیا بھئی شریعت میں اوپر سے صفائی کرنا ہے اندر تو سارا جو ہے گن بنا بنا ہوا ہے اور جب قبر میں اتارے گئے تین دن کے بعد وہ سارا کچھرا بار سڑ گل کے آ جائے گا ایک سراخ بھی کھول کے رکھنے کے قابل نہیں دنیا گزر نہیں سکتا اس کے قبر کے قریب سے تو ہمارے کام معاملہ اوپر اوپر سے ہے تو ہاتھ پر ایک کیا کہتے ہیں دستانہ پلاسٹک پر لے لیں اس تینجا کریں اور پانی ایک آدمی پانی ڈال دے لیا بیٹھا مگہ لے کیا ہو ادھر ہاں ادھر ہاں ادھر ہاں اب آپ جو ہے ادھر سے پانی ڈال دے اس طرف آ جائیں ادھر سے پانی ڈال دا اور آدمی ہاتھ اندر ڈا کے بغیر کسی شرم آ گیا یہ ایک عبادت کیسا ہے اس کو اچھی طرح صفائی کریں اگر پیچھے کی صفائی ہو گئی اس نے خوب پانی ڈال دیا صفائی کے بعد یہ دستانہ اتار کے دستانہ اتار کے چھوڑ دیا اس تینجا ہو گیا ٹھیک ہے نیا دستانہ لے لو اب یہ ناف سے نیچے کی اچھی طرح صفائی ہو گئی اب اس دستانے کو چینج کریں میں بھول جاؤں تر ذریعات دلائے کے مساکر اب نیا دستانہ لے لیا روی لے لو روی لے کر سب سے پہلے ہاتھ دولو سب سے پہلے ہاتھ دولو دونوں ہاتھ دولی دونوں ہاتھ دونے کے بعد روی گھیلہ کر کے موک کی صفائی کر لو اور ناک کی بھی تھوڑی صفائی کر لو پھینک دو نیا روی لے کر موک کو پیک کر لو ناک میں بھی روی ڈال دو دونوں کان میں بھی روی ڈال دو یہ سارے سرخیں بند ہو گئیں اب ہاتھ دونے کے بعد موک کو دولیا تین بار پھر سیدھے ہاتھ کو تین بار بائیں ہاتھ کو تین بار اس کے بعد سر پہ پانی ڈال دیا تین بار سر دولیا ایک بندہ پانی ڈال رہا ایک بندہ دو رہا ایک بندہ سہارا دے دیں بہتری ہے دو آدمی بھی دو سکتے ہیں ایک بندہ سہارا دائیں طرف پانی ڈال دی اور ایک پکڑ کے رکھے گا اور دوسرہ آدمی پانی ڈالے گا ٹھیک ہے اور دھوئے گا یہ پانی ڈال دے گا میں دھو لوں گا کوئی بند پکڑ کے رکھے گا ٹھیک ہے پھر دوسرے بائیں طرف تین بار پانی ڈال دیا دھو لیا ادھر تک یہ فرض زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ شمپو لے لو سابون لے لو اس سے جو ہے استنجا کے جگہ اوپر نیچے سب لگا کے خوب آپ سابون لگا دیا لگانے کے بعد پھر سر سے دوبارہ تین تین بار پانچ پانچ بار دھو دے جاؤ تین تین بار پانچ پانچ بار پھر بدائیں طرف بائیں طرف پھر آخر میں پاؤں دو لیا یہ تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ تیار ہو گیا اب آپ نے ادھر جو چار پائی ہے مییت کو جہاں پر رکھتے ہیں وہاں آپ نے جو ہے کفن درست کرنا ہے نیچے اتر بڑا یہ لیو ایک منٹ ہے میں ادھر جاتا ہوں اب آب آجائے نیچے یہ چادر لیو یہ کھول دو بیٹا ہاں سب سے پہلے یہ دونوں دے دو یہ ٹاکی دونوں چادر کے کفن کے کنارے سے آپ نے ایک ٹاکی فار رہنا ہے کنارے سے تھوڑا سا تینچی سے فار لیا ٹھیک ہے تین چار ٹاکی بنا دیا آپ کسی طرح یہ ہم نے نعرہ لیا ہے چاہے آپ نعرہ رکھ لیں ٹھیک ہے یہ دو بھی رکھ لیں باقی پاؤں اور سرکباد میں بھی کر سکتے ہیں ادھر آب بیٹھا ہی سیدھا کرو چادر لیو ہاں سنٹر میں کرو چھوڑو دوسرے بھی لیو یہ بھی لیو چھوڑو دوسرے بھی لیو ایک اور جاگر ہے کسی کے پاس اور رو مال ہے تو دو کوئی رو مال ہے چھوڑو کوئی بڑ چھوڑو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں ایک کفن ہے ٹھیک ہے اور تین چادریں یہ کیباب دوسرے برابر کر کے بچھا دو کافی ہیں لیکن بعض لوگ اس کو قمیس بھی بناتے ہیں کیسے قمیس بناتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا وہ کفن کے سنٹر میں سے یا سرانے کی طرف سے کچھ ایسا پھاڑ لیتے ہیں کچھ ایسا پھاڑ لیتے ہیں اور اس کو قمیس کہلاتے ہیں وہ یہ ادھر نیچے پھینگ دو اس کو نیچے ہاں یہ سرانے کے پاس یہ ہے یہ ہے پہلا چادر ہوگی آو بیٹھا اس میں بیٹھ جاؤ سو جاؤ ہم پیک نہیں کریں گے وہ اسے دکھا دیں گا ادھر آ جاؤ ہاں لیٹ جاؤ اب یہ جو ہے اوپر ہم نے چادر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ بہت گیلا ہوا تو اس کو ہٹا کے خوشک چادر رکھو اس سے ورنہ اسی گیلے کو ہی رکھ کر ادھر بٹھا دو بٹھانے کے بعد یہ جس کو ہم نے قمیس بنایا تھا درمیان سے پھاڑ کر سراخ کر دیا تھا اس کو یوں کر کے لیاو اب یہ ہوگیا اب یہ چادر جو ہم نے پہلے پردے کیلئے رکھاتے چاہے نکال دو چاہے وہیں چھوڑ دو نکال دے تو اچھا ہے یہ اب جو بالکل سیف ہوگیا پردہ آگے پیشے بھی ہوا تو یہ ننگا نہیں ہوگا پھر یہ ادھر سے ادھر کر دی اس کو ادھر کر دیا اس کو ادھر کر دیا ٹھیک ہے یہ ہوگیا اب دوسرا چادر یہ دائیں ہیں نا دائیں طرف ادھر کر لیا ٹھیک ہے بائیں طرف کو ادھر کر لیا نہیں ایک اکر کے لیا ہو نا ایک اکر کے لیا ہو یہ ہوگیا پھر دوسرا لیا ہے پھر دوسرا دائیں طرف ادھر لیا بائیں کو ادھر لیا اب یہ ہو گیا اب اس کو ادھر سے آپ نے باندھ لیا تاکہ کہاں چل گیا ادھر سے یہ ادھر سے یوں باندھ لیا ٹھیک ہے اور ایسے باندھو جو آرام سے کھل سکے یوں کھل گیا دیکھو دوسرا ادھر سے یوں باندھ لیا اور ایسے باندھو یہ آرام سے کھل سکے کیونکہ قبر مہترنے کے بعد کھولنا ہے اور ادھر سے یوں باندھ لیا ادھر سے سر بھی باندھ لیا اور یہ قمیس یہاں لگا ہوا ہے جب آپ چہرہ دکھانا ہو تو سینہ پیک ہے اس کو ایسے قمیس کہلاتا ہے ورنہ وہ قمیس ہے نہیں سراخ کیا ہوا یا تین چادر یہ کے بعد دوسرے ایسے لپڑ لو اور دیکھاتے وقت کھول دو چہرہ کوئی بات نہیں تو یہ کفن ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کے چار پائے پر یا چیزے کے پر رکھنا رکھنا ہو قبرستان لے جاتے وقت یا اٹھاتے وقت قبر میں اتارتے وقت یہ سر نیچے پاؤں اوپر کر کے پہلے یوں اتارنا ہے سر نیچے پاؤں اوپر اب ہمارے ہاں تو بالکل سیدھے لے جا کے برابر اتار دیتے چلو کوئی بات نہیں لیکن قبر میں جب بٹھائیں تو یوں سولانا ہے اس طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور یہ پیٹ تھوڑا ٹیڑا ہو جائے تاکہ لا قدر اللہ بعض لوگ تو سک جاتے ہیں بعض لوگوں کی یہ سار جو ہے نا سڑ کے مٹی میں چلا جاتا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف سوتے وقت بھی چہرہ قبلے کی وہ طرف اور جب دفنائے تو بھی چہرہ قبلے کی طرف اتارتے وقت بسم اللہ و باللہ وعلا ملتی رسول اللہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ درود اور وہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے بعض لوگ الحمدللہ ہمارے ہاں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں درود شریف بھی پڑھتے ہیں فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی خواہ جنازہ ہوئی کوئی کو درود شریف کو بھی علماء نے اکثر علماء نے امام شافی و غرہ حرمین کے علماء نے درود شریف کو بھی شرط قرار دیا ہے اور جو فاتحہ کے بغیر دفناتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو وسیلہ کہاں سے ہو گیا اللہ کی تعریفی کلمات وسیلہ پھر اس کے بعد کوئی سبھی سورت پڑھ لے پھر درود شریف پڑھے پھر دعائیں پڑھیں پھر اس کو نماز جنازہ یہاں کچھ لوگ تو ایسے ہیں تین منٹ بلکہ ایک منٹ میں جنازہ ختم کر دیتا ہے ایک منٹ میں تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں ہمارے مشہدوں میں ایمہ نماز بڑے اتمنان سے لمبے دعاں کے ساتھ تو ہمارے یہاں کتنے لوگ لے آتے ہیں جنازے کہ یہاں کم از کم دعا تو کرتے ہیں ہاں پھر نماز کے بعد سورہ خاتہ ہی پڑھتے ہیں نماز کے بعد بڑے بڑے لمبی سورتیں وہاں سورہ ملک پڑھتے ہیں قبر پر جا کے سورہ بقر کے آخری آیات مزمیل مدشد یہ روایتیں ہیں باز لیکن سب ضعیف ہیں قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے کوئی پھوس روایت نہیں اور مسجدوں میں تو نماز کے لئے لوگ آتے ہیں نہیں وہاں جا کے قبرستان میں آزام دیتے ہیں مردوں نے کونچی نماز پڑھنی یہ جہالت ہے ہمارے لوگوں کی اور سنت سے روز بر روح ہرتا جا رہا ہے اور سب سورہ ہوتے ہیں اور پھر آزام دے رہے ہیں ٹائم پر بھی آزام نہیں دیتے ہیں جیسے کے پاس آزام دینا وہاں نہیں دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت کو زندہ رکھنے اور سنت کے مطابق ولادت سے لے کر دفن تک اس کو اپنانے کی توفیق اتا فرما سبحانت اللہ و بحمدک شد اللہ انت استغفرکواتو جزاکو اللہ خیر